لیکن آپ کا نام خاص ہونا چاہیے کام آپ کا خاص ہے لیکن نام عام ہے کمپلیکس کے لوگ کئی دنوں سے کرنٹ کے معمولے میں کئی دن یا کئی سالوں سے پریشان تھے انہوں نے آکے پندرہ منٹ میں ہمارا کام کر دیا میں ان کا بہت شکر گزار ہوں پریزنڈ ایمیلے جو بھی ہیں نوٹر ساؤت کو آپ چپل گھس دیں گے تو بھی آپ کا نہیں ہوتا تھا لیکن انہوں نے گھنٹوں میں اس کو سوز کیا this video presented by manoor multi specialty hospital highly qualified and well experienced doctors team for emergency and trauma care 24 into 7 at bale hill circle ring road gulbalga چینہ کامپلیکس کے طرف سے ایک لمبے عرصے سے ہم لوگ کافی سفر تھے تکلیف تھی لیکن اچانک میرا کام کرنے والا لڑکا سجد صاحب کا ذکر کریا وہ اس کے الفاظ میں اتنا دم تھا کہ کل ہونے والا شاہ ہے اس آپ بوری ملکے بولا کیونکہ اس سے پہلے ہمارے کیونکہ ہم جتے بھی پارٹی والے بیٹھے ہیں کانگریس ہیں جی ڈی ایس ہیں بی جی پی والے شاہ ہیں نام خالی نام کے ہیں لیکن آپ کا نام خاص ہونا چاہیے کام آپ کا خاص ہے لیکن نام آم ہے میں یہ بات بولنا چاہ رہا ہوں اور تہہ دین سے میں ہمارے کامپلیکس کے طرف سے خاص کر میری جانب سے دیکھو کوئی بھی رہن جو تکلیف نکالنے والا ہی لیڈر ہے باقی سب نام کے ہیں میں کانگریس سے ہندہ ہوں میں ناصر صاحب سے ہندہ ہوں میں صرف اب جن سجد سب کو پشانت ہوں ارے بھئی میں اگر راز بولوں گا نہ اگر کھولوں گا نہ وہ چہرہ بہت خراب ہے سمجھو وہ راز راز نا چاہیے لوگ جو ہے نا کھوہاں خود کے دیتے ہیں پیاسوں کو پانی پلانے لوگ جو نا تیلیڈ کے اپنے پیسہ کمارے ہیں بہت بہت ہے اس میں راز نہیں بولنا چاہ رہا ہوں یہ پیسہ ہیں کس کام کا ہے کہ میرے کو نہیں مالو خدمت کرنا چاہیے اس کے اپنے پر میں کمارے ہیں اور مارے لیڈ کے لیڈر میں بلایا ہے کہ اس کے اندر میں کمارے کریں لوگ اب کس کو سنا ہے نا دکھڑا یہ بچار ہے بچار ہے چاہیے 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 بچار ہے بچار ہے یہ چیز اب وہ نہیں آنے والا آپ نیان دے لیکن میں دل سے یہ میرا میرا زمیر گاورادر ہے مجھونا انکو میں خود اپنے کامپلیس کے طرف سے جونا پہ دل سے مشکور ہو شکر گزار ہو لوگ یہاں پہ کیا ہے ساپ بہت بات باتا رو پائسہ لگا کے محنت کر کے اپنے بیوی بچوں پالنے کے لیے آرہا ساپ چینہ کمپلیکس کے لوگ کئی دنوں سے کرنٹ کے معاملے میں یا کئی دن یا کئی سالوں سے پریشان تھے تو اس کا صحیح طریقے سے کوئی ریزارٹ نکالنے ہی پا رہے تھے جو ہمارے سجد علی انعامدار صاحب آئے اور آ کے ایک ہی دن میں ریزارٹ آیا ہو لوگ اتنے پریشان تھے چار دن سے کرنٹ بلکل نہیں تھا اور تکلیف میں تھے لوگ دوسرے طرف سے گاؤں سے لوگ آ کے دیکھ رہے ہیں ہمارا ہے کاروبار تھا اور رمضان میں بھی ہم لوگوں بہت پریشانی آئی لیکن سجد علی انعامدار صاحب آئے اور آ کے انشاءاللہ اور بھی آگے اگر کچھ پریشان نہیں ہے تو وہ بھی انہوں دیکھنے کا دیئے ہیں اور جو بھی اگر پرابلم ہے تو اس کو بھی سال کرنے کا دیکھیں لیکن الحمدللہ ان کی جو زبان ہے جو کام کیا ہے ہم اپریشیٹ کرتے ہیں ہم سو مشکور ہیں ان کے لیے شکریہ ہم بہت دنوں سے لائٹ کے بارے ہم پریشان تھے جب بھی لائٹ جاتی تو ہم کچھ جائی بولتا تمہارے وائرنگ صحیح کر لو وہ صحیح کر لو جبکہ ہے نا ٹی سی جل چکی ہے وہ بنانا نہیں چاہتا تھا وہ بدلی کرنا نہیں چاہتا تھا ٹی سی کا جو پرابلم تھا وہ حل نہیں کرنا چاہتا تھا مہترم نے آ کے ہمارا پرابلم کو حل کیا اور وہ لمبا سمجھ لگاتے تھے پندرہ بھی اس دن کے لیے بند کر دیتے تھے انہوں نے آ کے پندرہ منٹ میں ہمارا کام کر دیا میں ان کا بہت شکر گزار ہوں سلام علیکم یللہ رے نمشکارا آج اس کام کے حوالے سے میں ایک پیغام سب لوگوں کو بھیجنا چاہتا ہوں یہ جو آپ نے live example دیا دیکھا آپ نے کہ انہوں نے چند گھنٹے میں آپ کا problem solve کیا ہے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے اس کام کو اگر آپ ہمارے پریزنٹ ایمیلے جو بھی ہیں ناوتی اور ساؤت کو آپ چپل گھستے گھست دیں گے تو بھی آپ کا نہیں ہوتا تھا لیکن انہوں نے گھنٹوں میں اس کو solve کیا یہ یہ پیغام یہ message سب لوگوں تک جانا چاہیے میں یہ بات اس لئے بولنا ہوں کیونکہ میں پچھلے ایک سال سے آپ کے ساتھ میں ہمارے غلام رسول صاحب ہیں ہم لوگ ساتھ بھی مل کے کام کر رہے ہیں آپ گواہ ہیں اس بات کے ایسے ایسے مسئلے ہزاروں مسئلے ہم لوگ solve کر چکے ہیں لیکن آج ہم آپ کو یہ بولنا ہے کہ جو کام کرنے والا ہے اس کو تم support کرو اس کو جو ہے نا تم جو ہے نا تاچانو ہمارے ڈاکٹر امبیت کار صاحب نے اس لئے سمیدھان کی رشنہ کی تھی کہ ہر پاس سال کے بعد پبلک آئے گی آپ کے پاس میں vote مانگنے کے لئے جس کا کام اچھا ہے اس کو تم continue کرو جس کا کام اچھا نہیں ہے اس کو اتار کر کے پھک دو اس کو سمجھنا اس کے اوپر عمل میں آنا ابھی آگیا election کا ٹائم ڈس تاریخ کو ہمارا vote casting کا ہے آپ لوگوں کو جھاروں کا بٹن پورے شہر کی گندگی کو ہٹا دو اور ایسے کام کرنے والے لوگوں کو آپ ستہ دو ان کو position دو آج ان کے کیا position ہے ان کے پاس میں خرچ کرنے کے لئے پیسے بھی نہیں ہے یہ سب کام کرنے کے لئے پیسے چاہیئے لیکن یہ ایماندار آدمی نام سے ہی ایماندار نہیں ہے اپنے کام سے بھی ایماندار ہیں یہ میں guarantee دیتا ہوں کہ سجاد صاحب کوئی بھی ٹائم نہیں دیکھیں گے رات کا وقت ہو دن کا وقت ہو کبھی بھی سیوا کے لئے حاضر ہے ایسے لوگوں کی رہنمائی اگر شہر میں ہوگی تو شہر ڈبلپ ہوگا وقصت ہوگا آج دیکھئے شہر کا شہر کی رہنمائی ڈیو ہوگئی ہے چاہے کنیس فاطمہ ہو چاہے ہمارے یہ اپو گوڑا صاحب ہو کچھ بھی کام نہیں ہے اور میں بولنا ہوں یہ آدمی اپنے ساری مصروفیت کو چھوڑتے ہوئے ہمارے عوام کی خدمت کے لئے چوبیس گھنٹہ لگا ہوا ہے ابھی آپ لوگ کا فرض ہوتا ہے کہ ان کو ہر چیز کو چھوڑ کر کر کے ان کے جو ہے نا نشان جو ہے یادو کا بٹن ہے اس کو دبا کر کے ان کو کامیاب کریں ہم لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں السلام علیکم نمستے گلبر کا شہر کا ایک ہٹ آف دا سٹی جو کہتے ہیں یہاں پر سپر مارکٹ میں یہ چنگ کوٹ کامپلیکس ہے اس چنگ کوٹ کامپلیکس میں چار سو دکان ہیں چار سو دکان میں چار سو فیملیز ان کے ساتھ جو ہے نا ایک ایک دکان میں چار آدمی بولے تو بارہ سو فیملیز پلنے کا یہ ذریعہ ہے کنگ کوٹ کامپلیکس یہاں پر لائٹ کی آنکھ مچھولی کھیلی جا رہی تھی ان لوگوں کو ان لوگوں کو بلک بلک میل کیا جا رہا تھا کئی آتے ہیں وہ اتنا خرچہ ہونا اتنا خرچہ ہونا کانٹروبیشن کرو وہ کرو یہ کرو یہ سالوں سے چلتے آ رہے ہیں اور چھ مہینے سے تو بہت تکلیف ہے رمضان میں ایسے رمضان کا ہر ایک کے لئے ہندو مسلم سیکھو ہمارے ساوجی صاحب بیٹھے ہیں ابھی ساوجی صاحب بیٹھے ہیں ساوجی صاحب بیٹھے ہیں یہ سب لوگ جو ہیں نا کمانے کا ایک ہیس مہینہ ہے دو پیسے چار پیسے کمائی کا ایسے میں لائٹ نہیں رہی گرمی کے اندر لوگ یہاں آئیں گے اندھرے میں کیسا آئیں گے تو بہت تکلیف تھی یہ بات میرے سامنے آئی تو میرے دل کو بہت تکلیف ہی ٹھیس مہنچی میرے دل کو اور خاص کر چار سے پانچ دن ہنڈرڈ پرسنٹ بجلی کٹ تھی ہیں بجلی نہیں تھی کرنٹیج نہیں تھا کل میرے کوئی ایک بجے یہ جو ہے نا معلوم ہوا یہاں کسی کے ذریعے ہمارے دوست کے ذریعے ہمارے وسی بھائی ہیں ہمارے سیتھ مجید صاحب ہیں اور سوجی سیتھ ہیں یہ سب لوگوں کی طرح سے معلوم ہوا کہ ایسا ایسا بہت تکلیف دی جا رہی ہیں تو میں یہاں سے حلانے کہیں نہیں گیا جب یہاں میں پہنچنے کے بعد سیدھا جو ہے نا جس بڑے آپسر کو وہ چیف انجنئر کو لائن پہ لے کے وہ پورے آپسر کو لائن پہ ہمیں کانفرنس میں لیا لے کے جو بنائے اتنا ایسا بننے اگر نہیں تو پھر کل میں کیا کروں گا وہ تم پھر بعد میں پریشان ہوں گے بلا میں تو انہوں نے تین گھنٹے کے اندر جو ٹیکنیکل فالٹ تھا اس کو نکالے میں کل بولا تھا وہ ٹی سی کی ضرورت نہیں ہے بول کے لیکن ٹی سی میں بھی فالٹ تھا میرے کو غلط انفارمشن دیا جس کام والے جب جیسا ہی ٹی سی میں فالٹ ہے بولا تو پھر میں اگزیبوٹو انجینئر کو فون کرا ٹی سی چینج نہیں کریں گے تین گھنٹے میں اور ان لوگوں کو کرنٹ نہیں دیں گے تو ہم برداشت نہیں کریں گے تو وہ لوگ جو ہے نا محنت کر کے آپ ان کے سامنے ہی تین گھنٹے کے اندر ٹی سی چینج کر دیئے جا اندہرے میں تھے وہاں روشنی لائے یہ تین گھنٹے میں میں ان کا شکر گزار ہوں انہوں میرے شکر گزار نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ایک لیڈر اگر قوم کی خدمت کرنے کا جذبہ ہے انہیں فیلڈ میں آتا ہے تو سامنے والے کے نہیں دیکھنا کیا ہے ان کی تکلیف کیا ہے دیکھنا انہوں میرے کو بلاتے ہیں کیا یہ نہیں دیکھنا ہے انہوں بلاتے ہیں میرے کو میں کرتا ہوں یہ نہیں اگر میرے کو تکلیف جہاں بھی محسوس ہوئی آج میں بیس سال سے سیاست کر رہا ہوں کہیں پر بھی کوئی مسئلہ میرے سامنے آیا تو اس کو حل کرنے تک وہاں سے ہٹا نہیں اللہ تعالیٰ کہا ایسان ہے آپ کی دعا ہے ہو آپ کی دعائیں ہیں ہو آپ کے دعاؤں کے سہارے میں آپ کو کل وعدہ کیا اس کے بعد ایک دن بھی لائٹ کا ایک منٹ کے لئے لائٹ کا پرابم ہوا تو میرے کو فون کرئے میں حاضر ہوں میں آتا ہوں میں نہیں آیا تو بھی وہاں سے بیٹھ کے ان کو کیسا کنٹرول کرنا وہ میرے کو معلوم ہے سیاست بھی معلوم ہے کنٹرول کرنا بھی معلوم ہے تو لہٰذا میں آپ تمام سے اپیل کرتا ہوں آپ تمام جانتے ہیں ایلیکشن عام آدمی پارٹی سب کی پارٹی ہے اس سے پہلے میں آپ کا ہوں بیس سال سے بہت سارے مسائل حل کر رہا ہوں مثال کے طور پر یہاں جوڑ کر کر دکان ہے مہ بس مہ بس مسجد کے روڑ پہ وہاں پر نیچے آنے کے لئے پانی ڈرین نہیں یہ نہیں تھا سلاب نہیں تھا مسجد میں پانی گھستا تھا مسجد ہو یا مندیر ہو کچھ بھی ہو مسجد میں پانی جب میں دیکھا وہاں پر آکے ٹھائر کے چوبیس گھنٹے میں وہ جو ہنا کٹ کر آکے ڈیورڈ کر آکے پائپ ڈال کے پانی ڈیورڈ کر آکے آج پانی نہیں آتا لائن بنائیں جائیں سلامتی بڑی زندہ سلامتی بڑی زندہ کسی کا بھی ہندے بیس سال سے جو سیوہ کر رہا ہوں اب بھی کرتا ہوں اب الیکشن آنے والا ہے دستاری کو الیکشن ہے میرا نشان جھاڑو ہے میرا نمبر بائلیٹ نمبر پانچ ہے بٹن دبا کر آپ کبھی بھی میرے سے کام لیتے ہیں میری گزارشیں لے سکتے ہیں گزارشیں میرے ہاتھ جھڑ کے میرے کو آپ اوٹ کر کے عام آدمی کے جھاڑو کو گلوبرگا نور سے اوٹ کر کے میرے کو کامیاب کرانے کی میں آپ سے اپیل کرتا ہوں میرے کو بھی چلانا آتا ہے عوام کے سامنے نہیں چلاتا عوام میری خائد ہے آپ تمام کا ساتھ ہے دعا ہے تو میں جو ہیں آپ کا خدمتگار ہوں نہیں تو کچھ نہیں میں ایسا ویسا چلانا کام کرنا آتا ہے میرے کو چلانا نہیں آتا اور بہت سارے میں اتنے لوگوں کی مدد کرا ہوں اتنے لوگوں کی مدد کرا ہوں بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا میرے کو صلاحیت دیا میں کسی پر احسان نہیں کرا بھر جو کیا وہ لوگ ان کو بچایا کئی لوگ پلاٹنا قبضہ کرتے سیاست کرتے آج پارٹیوں میں پارٹیاں کئی سے چل رہے ہیں بڑے بڑے قاڑیاں کہاں سے آ رہے ہیں میرے پاس کیوں نہیں ہے بڑی گاڑی آپ کے پاس کیوں نہیں ہے کہاں سے آ رہے ہیں کسی کا ایک گریب کا پلاٹ قبضہ کرتے تو بیس لاکھ روپے آتے دس لاکھ بٹواڑا دس لاکھ ادھر لیڈر کے پاس دس لاکھ ورکر کے پاس بھائی یہ سیاست چھوڑ دو یہاں نہیں وہاں کا سوچو تمہارے اولاد کا سوچو ایسا کرنے والوں تمہارے اولاد کا سوچو آج ان کو تکلیف دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کر تمہارے اولاد کو تکلیف دے گا اللہ تعالیٰ آپ کے اولاد کو تکلیف دے گا ہر گریب کی مدد کرو ہر ضرورت کی مند کی مدد کرو یہی سیاست ہے یہی سیاست ہے اتنا کہتے ہوئے آپ تمام لوگوں کا میں دل سے شکریہ کرتا ہوں آپ نے میرے کو بہت بڑی تہینیت دی تہینیت یہ ایک محبت ہے آپ کی محبت میں آپ کے دلوں میں بس گیا یا آپ میرے دل میں 100% میں آپ کو یاد ہکوں گا اور ایک بار اپیل کرتا ہوں جتنے بھی یہاں پر 400 فیملیز ہیں 400 فیملیز اگر آپ چوش میں اٹھیں گے سارا گلبر کا ایک طرف ہوں گا یہ میرا یقین ہے لہٰذا آپ سے اپیل کرتا ہوں میرے کو میرے پارٹی عام آدمی کو سپورٹ کریے اللہ حافظ شکریہ